انہوں نے تو سٹک پھر سے نیچے گرا دیا اور مجھے دیکھنے ہیں وہ دونوں بچے ان کے ماں باپ یہ باپ یہاں پر بیٹھا کیا گا رہا ہے تمہیں تو ادھر ہونا چاہیے تھا بچوں کے پاس چلے کوئی بات نہیں ہے یہاں سے رکھوالی کرے اسے بوکس کی عادت ہے نا تو اب یہاں پر بوکس نہیں ہے بس بچوں کو دیکھنے ہیں ماشاءاللہ ان کے پوٹے دیکھنا کتنے زیادہ فل ہیں تو بچوں کو بہت اچھے سے فیڈ کروا رہے ہیں میرے حال میں پہلے سے زیادہ ہی اچھی فیڈ کروا رہے ہیں دوسرے کو دیکھ لیں دوسرے کا پوٹہ بھی بلکل فل ہے تو یہ بات اچھی ہو گئی ہے ہاں بھائی غصہ آ رہا ہے ٹھیک میں جاتا ہوں یہاں سے یہ بھی باہر نکل گئے ہیں موکہ دیکھیں اس نے تو انڈے دیئے ہوئے تھے یہاں پر کیا ہو رہے ہیں یہاں پر بھی ماشاءاللہ اور یہاں پر بچے آئے ہیں ابھی جاتا کہ ہی کوئی بچے نہیں آئے تو یہاں پر بھی ماشاءاللہ اور تم ہی دلیوے کے دارے آپ کے دلو سے دہت کرر کیوں کوانے کا ہلانے میں جہرے ہیں اپنے پچوں کے پاس گھر ہے تو انڈے اور میں سے دریو کو بھی م مبرد پہ کرالشے اورinsp飛ہ کے دول انڈے کا ف Rou figure ہے کیوں کا گنات پہلے canetana کے دامن��ے کا پشت werden اس دنگر perspective ہم بھی اپنے گھر سے نا ایک مائلٹا توڑ کر بھائی کو دیتے ہیں یہ والا میتھا ہوگا کیچ کریں بھائی چال بچ گیا اوپر لے چھت پہ جانے لگا تھا اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کافی دنوں سے میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ ماشر کےز میں کوئی بھی پیر اب انڈے نہیں دے رہا حالکہ پچھلے سال انہوں نے اتنی زیادہ بریڈ کی تھی اتنے زیادہ انڈے بچے دیئے تھے لیکن فیلحال سیزن سٹارٹ ہے کبوتر نے انڈے بچے دینا شروع کر دی ہے لیکن یہ نہیں رہے مجھے ایسا لگ رہے جیسے میل یا فیمل زیادہ ہیں یا پھر کوئی ایسے پیر ضرور ہیں جو ان سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں انڈا آئے انڈا نیچے پھینگ رہی ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اچھے چار سے پانچ پیر یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور فالتو جتنے بھی ہیں نا ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں یعنی کہ ان کو میں کہیں دے کرنے ہوں گا یا کسی کو دوں گا نہیں بلکہ یہاں سے نکال کرنا یہاں پر آزاد کر دیں گے اور پھر یہی والے پیر جو ہے نا ان درختوں کے اوپر اپنے گھر بنا لیں گے گھاس نکالتے ہیں اور میں ادھر پھینک دیتا ہوں اب پتہ چلے گئے انہوں نے گھاس کو ویسے دیکھنا تو شروع کر دیا یہ دیکھیں جی اب انہوں نے آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع کر دیا بلکہ یہ آ جائیں گے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پر نیسٹنگ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہر دو تین دن کے بعد سپائی ہوتی ہے نا تو نیسٹنگ اٹھا لی جاتی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے پرحال تھوڑی سی دیر کے بعد آتا ہوں یہ نیسٹنگ دیکھتا ہوں اگر نیسٹنگ نہیں نہیں ہے تو ان کو پھر نیسٹنگ چاہیے اور پھر یہ پکانڈے دینا شروع کر دیں گے کافی زیادہ پروبلم ہو چکی ہے یہ رہا میل اور یہ رہا بچہ اور فیمل آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے کیونکہ فیمل یہاں سے غائب ہو چکی ہے دو دن ہو چکی ہیں وہ غائب اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے آج ابو نے بتایا کہ فیمل یہاں پر نہیں ہے اور یہاں پر ان کے بچے بھی آ چکی ہیں اور فیمل کو ڈونڈ ہو سامنے والے بھائی سے میں نے بتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر فیمل صرف دانہ کھانے کے لیے آتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی اب یہ نہیں پتہ فیمل بچے یہاں پر چاہیے دیا ہوئے تھے نہیں یہاں پر نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے یہ دیکھیں خون پڑا ہوا یہ دیکھیں یہ بھی کبھے پھر سے بچوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں کبھوں نے بچے کھا لیا اور یہ بچارہ اب اکیلا رہ چکے ہیں یارے کبھے تو اتنا زیادہ میں ان سے تنگو نا اور ابو نے اب میری پکا بیستی کرنی ہے کیونکہ فیمل کو میں کہاں ڈونڈ ہو یار مجھے کیا بتا کہاں چلی گیا اسے کون لے گیا لیکن یار یہ غلط بات ہے بچے پھر سے کوئے یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں ابھی ہی میں بھائی سے بات کرتا ہوں کہ یار ان کووں کا گھنسلہ یہاں سے توڑنا ہے کیونکہ ابھی بھی سامنے درک کے اوپر کوئے بیٹھوں ہیں مجھے اب ان کا کوئی پکا علاج کرنے اور بہر 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 ویسے بھی اب میں اس بوکس کو یہاں سے اٹھا کر کیج کے اندر لے کر جانے والا ہوں وہاں پر لگائیں گے اور اب یہ ویلے کبوتر جو چھت تو لے نا ان کو ہم ویسے ہی جتنے بھی رہ گئے ہیں جو ہم نے پیجن کا گھر بنایا ہے اس میں شفٹ کر دیں گے سامنے بھائی اپنے کبوتروں کو بند کریں اور یار میں نے ان کو بولا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھونسلا توڑ دی ہے ویسے ہی کوئے بیٹھے ہوئے ہیں اس درک کے اوپر بھی گھونسلا تھا اس درک کے اوپر بھی کوئے بیٹھتے ہیں اور سامنے اس طرح بھی ایک درکت ہے یہاں پر بھی کوئے بیٹھتے ہیں اب جہاں جہاں پر بھی یہ کوئے بیٹھتے ہیں سب کی میرے سے دشمنی ہو چکی ہے پکی والی یہ یہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے ابھی بھی اس کی چونج میں چھوٹا سا ایک گوشت کا ٹکڑ ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں لیکن بار بار ادھر ہی گھوم رہے ہیں اس کا دل ہے کہ یہ دوبارہ سے آئے اب مجھے نہیں پتا یہ کہاں پر رہتے ہیں یہ دیکھیں دو یہ گھوم رہے ہیں اور باقی ان درختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کام سے کام ہے اس ایریے سے نا اب میں ان سارے کموں کو ختم کرنے والا ہوں اب اس کی فیرمیل میں کہاں سے ڈونڈو بیچار ہے اتنا زیادہ پریشان ہے بار بار آ رہا ہے اور آج مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے ابو کبھی نہیں پتا آج ہی ان کے بچوں کو کموں نے اٹھا ہے اب پکا میری تو عزت ہونے والی ہے لیکن کتنا ظلم ہے یہ دیکھیں یہاں پھر بیٹھ پڑا ہوئے اس طرح بھی پتہ نہیں کہاں کہاں لے کر گئے اور کھاتے رہے ہیں جیسے پہلے مارے تھے نا اتنی بھی دردی سے سیم اب بھی ویسے ہی کیا ہوگا آج گر ہمیں روزانہ اس کی ضرورت بڑھتی ہے ہم اس سے دیکھیں پانی کا اور یہ گری جاتا ہے بار بار ہاں بھئی بھوک لگی ہے تمہیں تو ہر وقت بھوک ہی لگی رہتی ہے دیکھیں میرے ہاتھ کے ساتھ چھو رہی ہیں پہر آنا ادھر آنا ادھر آنا تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے اچھے یار ایک ہی وقت ہم تمہیں دانہ دے سکتے ہیں زیادہ نہیں اور میں آپ کو بچے دکھاتا ہوں بچے کدھر ہے نظر ہی نہیں آرہے اس سائد سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے کتنے زیادہ بڑے ہوگی ہیں یہ دیکھیں مزے سے گھوم رہے ہیں ہاں آپ بھی بچے ہونا جیسے ویسے ہی فش کے بھی بچے ہیں ٹھیک ہے آپ لولی پوک کھاتے ہونا اور یہ لولی پوک نہیں کھاتے یہ کھاتے ہیں جی اپنی فیڈ پہلے تو ہلکی سی ٹھنڈ ہوا کرتی تھی تو محود اکیلے میں ان کی ترپالیں نیچے کر لیا کردھا تھا لیکن اب ڈبل ترپال ہو چکے یہ ڈبل ترپال کو نیچے کرنے کے لیے کم سے کم دو آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے میرے ساتھ یا تو احمد ہوتا ہے یا پھر زہن تب ہی ہم اوپر کر پاتے ہیں اور نیچے کرتے ہیں ابھی ٹائم ہو چکے لیکن پھر لیناس چلو تھوڑا سا اور انجوئے کر لو ٹھیک ہے نا بہر کے نظارے کر لو اس کے بات ہم اس سے نیچے کر دیں گے تمہارا بوکس لگا ہے بوکس کے اندر جو پھر سے شورم چانا شروع کر دیا ہے اور تم بھی اب جلدی سے انڈے دے دو ٹھیک ہے نا ایسے ڈانس بغیرہ کرنی کی ضرورت انڈے دو جلدی سے بچے دو اور ان بچوں کو پالو ٹھیک ہے نا اور پھر ہمیں خوش خبر ہی دو دیکھیں نا یار فیمل کے حسن نائی چھوڑتی ہے اتنی فیمل کو مسئلہ ہے لیکن ماشا اللہ میل کو دیکھیں ایک دوسری کو ساں نائی کرتے ہیں پھر میں این کے پاس اپنی انگلی لے کر جاتا ہوں نا یہ پھر مجھے کہ میں کٹنا شروع کرتے ہیں بھائی تمہارا پیر نہیں لگا ابھی تک ازار شور مچا ہے ازار میرے پاس ہوں ازار میرے پاس ہوں ازار میرے دیکھو یہ دیکھو اسے کلیب نہیں آیے گا اب آج ہو اس کی فیمل بوکس میں اور یہ سارا دن باہر رہتا ہے ابھی ابھی احمد آیا اور باتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی چیز توڑے میں کوئی دیکھ کر گیا ہے مرحال میں ایسی کچھ چھوٹی موٹی چیز ہوگی یہ کیا ہے کیا ہے چیل ہے چیل کا بچچہ ہوگا ایسا ہی ہے نا دیکھو نا اس نے پکڑا ہوا کیسے ہے توڑا کھولو نا ابھی تک کھولا ہی نہیں ہے جلدی کھولو نہیں کہیں نہیں اٹھتا یہ چیل کا بچچہ ہوگا پہلے اتنی دفعہ ہمارے پاس آ چکے ہیں کون سا اٹھ کے گئے ہیں ایک منی پکڑو ابھی دیکھ لیکن ہے کھولو کھولو یہ ہے کیا یہ کیا ہے یہ چیل نہیں ہے یہ تو کنفرم ہے یہ شکرا یا اوکاب کچھ اس طریقے کا یہ مزی کی چیز آئی ہے یہ دیکھیں ابھی تک اس نے پکڑا ہوا اس کو ہم فیلحال چھوڑتے ہیں ادھر بھی نہیں چھوڑ سکتے اس کے اندھر بھی نہیں چھوڑ سکتے یہ پتہ نہیں اٹھتا ہے اگر اٹھتا ہوتا تو پھر ہمیں دیکھنے جاتے یہ اٹھتا نہیں ہوگا فیلحال جب تک ہم کیا کرتے ہیں تب تک اس کو رکھ سکتے ہیں اگر یہ اڑنے والا ہوا ہم اس کو اڑا دیں گے آپ تو باہر رکھو کٹے گا جلدی سے اب ٹھیک ہے اب ہم اس کو چھوڑنا ابھی تک مہیں پر اٹھتا ہوا ہے پہلے چھوڑانا پڑے گا اس کے ناخن بھی کافی زدہ تیر ہیں ایسا تو نہیں چھوڑے گا یہ دیکھیں چھوڑیں چھوڑ پڑا کتاب چھوڑ پڑا چھوڑ بلکل ٹھیک اٹھتا ہے یوار اسے کیا نکال کے چھوڑ دے دیکھ لیتا ہے دیکھ لیتا ہے کاٹے نانا یہ دیکھیں کیسے بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں کہتا یار آرام سے ایک منٹو یہ کاٹے نانا بس اس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے پر پر کچھ لگا ہے مجھے لگتا ہے کیسے غصہ گا رہا ہے کچھ نہیں کہوں گا یہ خطرنات ہے جس طریقے سے یہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے دیکھ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں کہتا باہر جاؤ ہوئی 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 یعنی یہ پتے کون سوال ہے جو ہوا میں کبوتروں کو پکڑتا ہے اس کا نام مجھے ٹھیک سے نہیں پتا لیکن یہ ایسے اسمان بھی نہیں ایک جگہ پر کھڑا بھی ہو جاتا ہے یہ وہی ہوئی ہے اور یہ جیسے غصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں بھائی جان مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ کوئی حملہ بغیرہ نہ کر دے دم سے آنکھ بغیرہ پہ موہ پہ کوئی پنجار آمادہ نشان رہ جاتے ہیں اس لیے ہوئی کیسے دیکھ رہے ہیں یار کوئی مجھے چیز دو نا کوئی یہ تھوڑا مجھے دے دو جلدی سی نا یہ تھوڑے سے میں اس کو اڑانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی تو فی الحال بھائی جان میں اس کی قریب نہیں جا رہا جاسی یہ غصے سے مجھے دیئے اب اب مقابلہ ہوگا چلو یہ بلکل بھی نہیں ڈر رہے تھوڑا سا تو ڈر جو چلو باہر نکلو باہر نکلو اس کے پرک ہلاج کرنا پڑے گا اگر تو اس کے پرک کو کوئی مسئلہ ہے ورنہ تو پھر ایسے ہی ہم اسے اٹھائیں گے چلو یہ تو بلکل ٹھیک اٹھ لیتا ایسا ہی ہمارے سامنے ڈرامے بازیاں اٹھ لیتا ہے کدھر اٹھ گئے جا اس کا پتہ کوئی نہیں ہوتا ایسے پھر اس سے ڈر لگتا ہے کافی زیادہ چلاک بھی ہے ایک دن سے سٹک دیکھی اور سٹک کے اوپر بہنٹ گیا ہے تمہیں میں بلکل بھی ڈیسٹرب نہیں کرتا لیکن آج کی رات تم ہمارے مہمان ہو ہم تمہیں بلکل بھی نہیں اڑائیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس طرح کا پرندہ ہمارے گھر پہلی دفعہ ہم ایک راتے سے رکھیں گے اور کوشش کریں کہ یہ ٹیم ہو جائے یہ کافی زیادہ تیز ہوتا ہے ایسے اسے سکھائیں گے جو بھاگ کے جور کبوتر کو پکٹ کے لئے لیکن یہ بڑا جنگلی ہے یہ ٹیم نہیں ہونے والا بس یہ ہے کہ تھوڑا سا غصہ دیکھا رہا ہے یہ کٹے گا نہیں کچھ نہیں کہہ رہا کچھ نہیں کہہ رہا کافی زیادہ چلاک بھی ہے اچھا ٹھیک ہے یہ کٹنے کے لئے کہاں سے دیکھیں نظر تو کہیں سے بھی نہیں آرہا اس کا پر کہیں سے مجھے تو کہیں سے خون لگا ہوا ہے اس کے موہ کے اوپر تو یہ لگا ہوا ہے یہاں سے پر کے اوپر یا نیچے تو ہم اسے پکڑ کے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ ہاتھ کے اوپر کیوں ہملا کرتا ہے مجھے دو مجھے دو پہلے تو ہم اسے پکڑیں گے اس کا پر دیکھیں گے اس کا پہلے علاج ہوگا علاج کے لئے ہمیں واپس اسے توڑے کے اندر بند کرنا ہوگا غصہ تو نہیں کرو کچھ نہیں کہتے ایسے ایسے اب ہم اسے نکل ہی نہ جائے کٹے گا نہیں یہ کون سا اللہ پر تم کہہ رہے تھے یہ یہ چھوڑوانا چھوڑوانا یہ اور زور سے بچت ہوگی بچت ہوگی بچت ہوگی غصہ نہیں کرو بچت ہوگی ایسے پہلے اس کا پاؤں یہاں سے ایسے دوسرا والا بھی پکڑ لو پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا گوشہ نہیں کرنا بلکل بھی پر نظر نہیں آرہا کونسا پر زخمی ہے یہ والا تو نہیں ہے یہ دیکھو یہ والا تو بلکل بھی زخمی نہیں ہے نیچے سے ہے نا اوپر سے نہیں ہے کہاں سے یار ایک منہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ والا ہو سکتا ہے ہاں اس طرح کا ادھر نہیں ہے یہ دیکھو دوسری طرف سے بھی اس کا پر زخمی نہیں ہے بلکل بھی یہ ایسے ہی اوٹ تو بلکل ٹھیک سے لیتا ہے تو پھر کیا سوڑتا ہے چھوڑ دو امت یہ دیکھو وہ دیکھو کہاں زخمی ہے بلکل ٹھیک تھا بھائی نے ٹھیک بولا تھا یہاں پر کوئی بھی گھونسلا مجھے نظر نہیں آرہا یعنی کہ کونسا جو گھونسلا تھا وہ بھائی نے سچ میں توڑ دی ہے کوئے لیکن دن کے وقت یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ اڑکے جا رہے ہیں اور یہ وہی والے کوئے ہیں جو یہاں پر رہتے تھے کیونکہ میں جو پیچھے کوئے جا رہے ہیں اس کے پر پہ جانتا ہوں سینٹر میں سے کٹا ہوا تھا اب یہ دور سے گھوم پھر کے پھر واپس آئیں گے اب ان کو پتا چل چکے کہ انہوں نے وہ بچے کھائے ہیں تو ہمیں بھی پتا چل چکے اس لئے در سے بھاگ رہے ہیں شاباش کیونکہ انہوں نے ایسے خموش نہیں ہونا خموش آواز نہیں آئی کسی کی خموش یہ پلاسٹک والینڈ ہے یہاں پر ہو سکتے ہیں یہاں پر بھی مجھے نظر نہیں آرہا فیلال انڈے نہیں ہیں لیکن انڈے یہاں پر محفوظ ہیں کیونکہ ہم نے یہ لگا دیئے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم پروپر دروازے بنوا کے لگا دیئے ہیں مجھے لگا کہ اس نے شئید دروازہ کھول دیئے ہیں ایک بچارہ پکا ہی نہیں کے ساتھ رہتا ہے باہر نہیں آتا وہاں پر خوش شردانہ بیدر ہی کھا لیتا ہے کیونکہ یہ جو دوسرے دو ہیں اس بچارے کو مارتے ہیں وہاں پر در سے یا تو ہمارے پاس رہتا ہے یا پھر روشش کے پاس یہاں پر اس کی جان محفوظ ہے دنڈے کا کمال دیکھیں کیسے یہ ہموش ہوگی ہے مجبوری ہے ایسے ورنہ پھر یہ مجھے ویڈیو نہیں بنانے جاتی تو آج کے جو بلوگ تھا وہ یہیں تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہیں پہ مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ